اب ہم چاہتے یہ ہیں کہ آج ہم نے بڑی مشکل سے جعفری صاحب عزاز حیدر نقوی کو ہم نے مشکل سے تلاش کر کے محفل میں لے کر آئے ہیں عزیز صاحب کیا پریگرام ہے پہلا کلام کو سنا کلام تو یہی کہ اتنا خوبصور کلام پڑھا تھا ایک اور کلام ہونا چاہیے ماشاءاللہ سے اب یہ سنداز میں کلام پڑھا ہونے سبحاناللہ ہمیں ایک اور اچھا سا کلام ملائے کریں سبحاناللہ عزاز صاحب ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ خوشی سے ہمارے چہرے دمک اٹھے ہیں چمک اٹھے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ایک تو دن جو ہے وہ عید کا بھی کہہ لیں اور رات جو ہے وہ شب برات کی کہہ لیں ہمارے لئے یہ دونوں شہزادے اتنے ہی مقدم ہیں اور ان کی آمد کے سرسلے میں یہ جو ہم جشن منا رہے ہیں یہ جو یہاں ہم خوش و خرم نظر آ رہے ہیں اور آپ سکرین کی دوسری جانب بیٹھے ہوئے آپ بھی ہماری طرح محضوز ہو رہے ہیں آپ کے بھی چہرے چمک دمک رہے ہیں کیونکہ جس شائع کی دل گواہی دے وہ کمال ہوتا ہے اس وقت آپ بالکل ہماری طرح محضوز ہو رہے ہیں تو ہم آپ کو عزاز صاحب سے دوسرا بھی کلام سنواتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ عزاز صاحب آگے کیا کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں وہ کیا کرتے ہیں آپ کیلی فون کی لینے بھی ہم نے کھولی رکھی ہیں اسی لیے کہ اگر آپ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کر کے آئیے اور اپنا حدیعہ قیدت جو ہے وہ باہر کہا ہے محمد وعالی محمد میں پیش کیجئے تو چلتے ہیں جناب عزاز حیدر نکوی صاحب کی جانب اور ان سے دوبارہ کہتے ہیں کہ جناب کوئی دوسرا کلام بھی ہمیں سنائیں بسم اللہ بسم اللہ کیونکہ پہلے مولا خزاد کی خدمت میں ہم نے ان کو اشار کے ذریعے اپنا اظہار تبریق پیش کیا اب ہم جناب خاصن سرکار کی بارگاہ میں اشار کے ذریعے سشی کا اظہار کرتے ہیں محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد وعالی محمد جب بھی محمد formally محمد وعالی محمد گاہ ڈرم جا قاسم آگے مرسل مرتضا سبحان اللہ سبحان اللہ مرتضا آگے مرتضا مرتضا قاسمی مرتضا قاسمی مرتضا قاسمی میں نے جب بھی اور ایک شراب نظر ہے جو بسم اللہ کہ مجھ کو لکھنی تھی مدحہ شابر مجھ کو لکھنی تھی مدحہ شابر کی مجھ کو لکھنی تھی مدحہ مجھ کو لکھنی تھی مدحہ شابر کی میں نے کاغذ پہ لکھ دیا سبحان اللہ سبحان اللہ میں نے کاغذ لکھ دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو مجھے خود پسند ہے جو پورے کلام میں کہ پھیک دے دے جو پاسمہ قاسم جو پھیک دے دے جو سیدا قاسم پھیک دے دے جو پاسمہ قاسم پھر لکھوں تیرا مرتبہ قاسم پھر لکھوں تیرا مرتبہ قاسم آ گئے مرتبہ اور اس کو عباس یاد آنے لگے اس کو عباس یاد آنے لگے جس نے دیکھی تیری بغار قاسم جس نے دیکھی تیری بغار قاسم اور یہ جو چیر میں پیش کرنے لگا ہوں یہ میرے مولا کی حدیث بھی ہے اور اس کی تشریح ہے سمات کی جی کہ تیرے دادا کا نام لے لے کر تیرے دادا کا نام لے لے کر جیسے قرآن پڑھ لیا قاسم آگے میں مرتضی قاسم اور جناب قاسم کے نام کی تشریح سنیے یہ تُو نے کر دی غرد خلد کے فق سے سمات اللہ تُو نے کرنی ہے غرد کی تقسیم اس لیے نام ہے تیرے دادا کا نام اس لیے نام اس لیے نام اس لیے نام تیرے دادا کا نام لے کرنے مرتضی قاسم وہاں مرتضی قاسم مرتضی قاسم ماشاءاللہ ابو جید کی صحیح ایج کا تو معلوم نہیں لیکن جس انداز سے انہوں نے پڑھا جائے تو لگتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کا انکہ پر کرم ہے بہت مہربانی ہے اور خاص نائت ہے پنجتن پاک اچھا یہاں مدر ہے آپ کو روک ایک بات کیا دوں یہ عمر کیا ہو سکتی ہے ہمیں عمر سے کچھ لینا دینا نہیں لیکن ایک بات بتا میں جارہا ہوں کہ یہ جن کا ذکر کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں ہو گیا تھا میں تو گوڑا جھگ گئی میری کمر آ گئی مجھ پہ جوانی یا علی کہنے کے بات اس آواز سے یہی پہتا ہے کیا آواز ہے ایسی پختہ آواز ہے ماشاءاللہ پتہ چلتے ہیں بہت ینگ آواز جائے تھے دیکھئے یہ ذکر جو ہے یہ ذکر جوانی بخش دیتا ہے اور یہ ایسا کریم گھرانہ ہے کہ اس گھرانے کے کسی بھی فرد کا ذکر کرو وہ جوانی عطا کر دیتے ہیں اگر جوانی عطا نہ ہوتی تو حبیب ابن مظاہر کو جوانی عطا نہ ہوتی زیب